السلام محمد و آل محمد و عجل پرچہ ہوں السلام علیکم یا علیہ السلام مدد تمام مومین و مومنات کا تمام تہہ دل سے شکر بزاروں جنہوں نے میری ویڈیو کو دیکھا اور لائک کیا اور آگے پہنچایا امید ہے کہ آگے بھی ایسے ہی میرے اس کام میں آپ میرا ساتھ دیں گے تاکہ جو تمام ایراغ کی جو زیارات ہیں میں نے دیکھی ہیں کیونکہ اہلِ عرب کے ساتھ میں رہتا ہوں یہاں پر میں جب اشرف میں گیارہ سال سے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ زیارات جو ہمارے گائیڈر سالار آپ مومین کو لے کر آتے ہیں ادھر آپ کو جو نہیں کراتے ہیں یا رہ جاتی ہیں تو میں چاہتا ہوں اپنی اس ویڈیو کے ذریعے سے وہ زیارات آپ کو کراؤں اور اس کے بعد اگر آپ کل آئیں تو اپنے اس سالار کو یا گائیڈر کو مجبور کریں اس چیز پر کہ ان تمام زیارات کا بھی ہمیں جو ہے وہ زیارات پہ لے کر جائے چاہے دور پہ ہم سے زیادہ لے لیں تو انشاءاللہ یقین ہم میرے تمام ایڈیو آپ کو پسند آئیے کہ ضرور مجھے بتائی گا دوسرا عرض یہ ہے کہ عراق میں چار باب الحوائج ہیں عراق میں ٹوٹل ہی باب الحوائج جو ہیں وہ چار ہیں ویسے تو اہل بیت کا پورا گھرانہ باب الحوائج ہے جو معروف باب الحوائج ہیں وہ چار سب سے پہلے باوفا سرکارھ حضرت عباس اسولام کو یہ dit جو ہے باب الحوائج سے پہچان جاتا ہے دوسرا جنابِ ع Nue sabe 65 ان کو بھی پہچان جام ہیں اور تیسرا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ان کو بھی آہ باب الحوائے سے پیچانا جاتا ہے چوتھا جناب امیر مسلم ناکیل علیہ السلام لاکھوں درود السلام ان کی ذات پر کہتے ہیں کہ عرب کی سرزمین پر عرب کی سرزمین جو عراق میں میں رہتا ہوں کہتے ہیں جس کی دعا محلہ عباس کے روزے پر قبول نہ ہو باب الحوائے جی محلہ عباس اگر ایسا نہیں ہو کہ دعا قبول نہیں ہو تھا مگر بھی پھر بھی ایک اول مشہور ہے جن کی دعا مولا عباس کے روزے پر قبول نہ ہو وہ شخص جناب امیر مسلم ناکیل کے روزے پر جائے ان کی دعا قبول ہو جائے کہ اس قدر ان کو اہمیت دی جاتی ہیں ان چار باب الحوائج جو عراق میں ہونے کے باوجود بھی ایک کلندر جیسا کلندر جیسا رتبہ رکھنے والی بھی اللہ اکپر میں چاہتا ہوں مختصر اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بتاؤں جو یہ اس ویڈیو کے بعد ہی میں نے کنٹیونی کر کے ایک ویڈیو بنائی ہے میں نے چاہا اس ویڈیو میں تعریف نہیں پتا سکا ہوں صحیح طرح سے تو ایک مستصر ویڈیو بنائی اس کے بعد آپ کو اسی ویڈیو کے اندر لاسٹ میں آپ دیکھیں گا جہاں پہ آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں یعنی ایسی مولا حسن کی بیٹی شہزادی جن کا روزہ مبارک جو ہے ہلہ شہر میں کربلا سے تقریبا تیس پہنتیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے یعنی جہاں پر خدا کی قسم میں کئی مرتبہ گیا ہوں اتنا سرور ملائے اتنا سا میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہوں کسی روزے پر اس طرح نہیں ہے جس طرح اس بی بی کی جو منزل اور شان ہے جیسے آپ روزے میں داخل ہوں گے آپ کو معذوری معذور دکھائیں گے لا بیمار لوگ دکھائی دیں گے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں زیارت کے لیے بینر لگے ہوئے دیکھیں میری اس ویڈیو میں میں نے دکھائے اتنے ہزاروں لاکھوں بینر تو میں نے کسی باب الحوائش کی روزے پر نہیں دیکھے خدا کی قسم وہ بی بی شکون ساز کا نام ہے بی بی شریفہ بنت الامام حسن المشتبہ کریم احل بیت جس کا لقب ہے کریم احل بیت یعنی بے تاشا دہنے والی بے تاشا دعائیں قبول کرنے والی لا علاج مریضوں کو مرض کی شفا دینے والی اللہ اکبر اگر آپ نے عراق میں آنا ہے جب بھی مولا نے آپ کو موقع دیا انشاءاللہ دون ختم ہو جائے تو اس بی بی شریفہ کے روزے پر ضرور جانا ہے خدا کی قسم کوئی بھی حاجت کوئی بھی مرض ہو اس کے روزے پر آپ اپنے بچوں کو لے کے جائیں اپنے مریض کو لے کے جائیں آپ کو شفا ملے گی اللہ جانتا ہے کوئی بھی حاجت ہو اس وریفہ بنت الحسن جو ہلا میں ہے ان کے روزے پر جائیں کوئی بھی حاجت رکھیں آپ کے دل منور ہو جائیں گے اس کے روزے کو دے کر جس کو اس وقت تعمیر آتی مرائل سے گزر رہے ہیں اس کا روزہ میں چاہتا ہوں اس بی بی کا روزہ آپ سے جو ہے خفا نہ رہے جب بھی آپ آئیں اس روزے پر ضرور جائیے گا انشاءاللہ اس طرح بہت سارے سے روزے ہیں جس طرح میں نے مولا صنعہ مولا عباس کی زیارت کرائی ہے بہت سارے ہیں اب یہ راستے جیسے کھل جائیں گے ہر زیارت پہ جا کے میں نے ویڈیو بنانی آپ کو دکھانی اپنے سالار کو دکھائیں گائیڈر کو دکھائیں اور اس کے مجبور کریں کہ ادھر ہمیں لے کے جائیں دور پہ زیادہ ہم سے لے لیں بی بی شریفہ بنت الحسن کون تھی مختصر تار ہو آپ کربلا میں مولا حسین کے ساتھ ہی تھی اور آپ زخمی ہوئی تھی آپ بیمار ہوئی تھی اور راستے میں ہیں آپ پھر یہاں پر شہید ہو گئی یہ ان کی زیارت میں جملہ لکھا ہوا ہے مستند کہ آپ کربلا میں شریک تھی اور زخمی آپ پھر وہ جو ہے بیمار ہو گئی تھی اور پھر وہ آپ یہاں پر شہید شہادت پا گئی تو کربلا کی ایک بی بی ہے جن کی زیارت کے لیے بہت زارے زالار نہیں لے کے جائیں افسوس ہوتا ہے میں چاہتا ہوں میری اس ویڈیو کو ہر مومن تک پہنچائیں جو کربلا آتا ہے اس بی کے روزے پہ نہیں جاتا یا نہیں آیا وہ اس بی پی پہ روزے پر ضرور جائیں تو میری اس ویڈیو کو آپ ضرور تعاون کیجئے گا انڈیا اور پاکستان اور دنیا بر کے مومنین کا شکر گزاروں جنہوں نے بہت اچھا تعاون کیا بہت اچھے الفاظوں سے نوازہ جو میں نے آپ کو زیارت کرائی تھی پندرہ شہابان پہ تو مولا اور آپ کو اس کے صدقے میں یہ دن ضرور نصیح کا وہ میرے دل سے دعا نکلتی ہے مولا آپ پندرہ شہابان آپ کو کربلا و نجت میں نصیب کرے آخر میں ایک الفاظ کہنا چاہوں گا ایک لفظ کہنا چاہوں گا اس کے بعد پھر آپ سے دعا میں آپ مومنین سے اگزارش کروں گا میری اس ویڈیو کو ہر اس مومن تک میری یہ نیت نہیں ہے کہ میں لائک لوں سسکرائب لوں میری یہ نیت ہے کہ اس ویڈیو کو جو آپ دوسرے مومنین تک پہنچائیں گے جس طرح میں آپ کو زیارت کر رہا ہوں آپ کسی اور کو کرائیں گے وہ جو سواب ملے گا میں دیڈیگیٹ کرتا ہوں آپ کو جتنے لوگوں کو وہ پھر آگے زیارت کرائے گا اس کا بھی سواب آپ کو ملے گا اللہ آپ کو شاد اور آباد رکھے کوئی گم نہ دے سوائے گم میں حسین علیہ السلام کے آخر میں یہ بات کہ میرے پاس تنی بڑی اسٹوڈیو پھر بھی نہیں ہے جتنی بڑی کیمرہ نہیں ہے جتنا ہو سکتا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے بناتا ہوں آپ کو زیارت کراتا ہوں چلتے آئیے بی بی شریفہ کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ابھی تک بی بی شریفہ کو سلام نہیں کیا بنت الامام الحسن علیہ السلام جن کی جس کو میں خود ان سے منت مانگیا تھا اللہ کی قسم اسی سال انہوں نے بہت ہی پیارے انداز سے میری منت پوری کی اور جس کو بھی لے کے گیا ان کی منت پوری ہوئی ہے آئیں چلتے ہیں بی بی شریفہ کی زیارت کرتے ہیں اور اس کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ابھی تک مولا حسن کی اس بیٹی اللہ حسن علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام اس وقت میں موجود ہوں ہلا کی شہر میں جہاں پر ایک بہت بڑی ہستی ایک بیٹی ہے مولا حسن علیہ السلام کی جس کا نام شریفہ بنت الامام الحسن علیہ السلام ہے کریم حالبیت ان کا لقب ہے اور یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ سادات کی طبیب یعنی ڈاکٹر یعنی بچوں کو وہ اپنے دور میں دیکھا کرتی تھی اور اس وقت جو بھی عراق میں یا مختلف ممالک سے آتے ہیں لا علاج مریض اور ان کی یہ علاج کرتی ہیں ان کی حاجت پوری کرتی ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ یہاں پہ آتے ہیں میں نے دیکھا ہے یہ بینر لگے ہوئے ہیں ان کے یہ جو مومنین یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت عراق کے اس کے علاوہ بھی کافی مومنین یہاں پہ آتے رہتے ہیں اور ان کی حاجت جب پوری ہو جاتی ہے خلصا جو بچے ہوتے ہیں لا علاج کے ان کو یہاں پہ لے آتے ہیں جن کو بازو نہیں ہوتے ہیں آنکھ نہیں ہوتے ہیں یا بہت سے جو بھی ان کے مورس ہوتے ہیں ان کو سب کو شفاہ ملتی ہے تو یہ ان کے بینر وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور یہ ان کا مقبرہ جو ہے ہلا کے شہر میں موجود ہے ابھی ابھی ہم زیارت کر کے اندر روزے میں نیڈ نہیں چل رہتی جس کی وجہ سے میں لائی پیش نہیں کر سکا یہ دیکھیں یہ عراق میں ان کو کلندر کا درجہ حاصل ہے یہ بینر جو بھی شفاہ ان کو ملتی ہے تو یہ بینر لگاتے ہیں دونوں طرف بینر لگے وہ عراق میں کسی مزار پہ بھی یہ ایسا سیم نہیں ہے یہ مقبرہ ہے اور اس کے سامنے یہ بینر سبیرہ لگے وہ انسان ہیں بہت بڑا درجہ ہے یہ پورا چلے جائے بہت دور تک یہ بینرس لگے ہوتے ہیں لاکھوں کروڑ آدمی آتے ہیں یہاں پر بی بی کی زیارت پر اللہ پاک آپ کو حصیب کریں اور میں شاکر علی عباس عراق سے آپ کو یہ زیارت کر رہا ہوں اس کے لئے تعریف کر رہا ہوں تاکہ کل آپ یہاں پر آ سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر ساتھ دوسری زیارت کے ساتھ ابھی آ رہے ہیں مقام رد شمز جہاں پر رسول خود آرام فرما رہے تھے اور نماز کا ٹائم ہو گیا تھا مولا علیہ السلام نے سورج کو پلٹایا تھا اگلی ویڈیو پر انشاءاللہ میں آپ کو بیش کر رہا ہوں خدا حافظ کہ آپ کی دعا مسجاب ہوگا ہے آپ کی دل میں ایک سرور پیدا ہوگا میں اس کا نام لیتا ہوں میرے دل میں ایک سا ایک بہار سا موسم ہو جاتا ہے اتنی بڑی عظمت ہے اربلا کی شہیدہ ہے بی بی باب الحوائج ہے کل اندر کا درجہ رکھتی ہیں آخر میں یہ الفاظوں کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ چند ویڈیو میرے پاس پڑھی ہوئے ہیں محرم اور چہلم کی جو میں پورے سال اپلوڈ نہیں کر پایا اسی مسروفیات کی وجہ سے کیونکہ آپ بڑے شوق سے دیکھیں میرے اندر بھی ایک شوق پیدا ہوا ہے کہ وہ محرم الحرام کے جلوس جو پہلی محرم سے لے کے تیرہ محرم الحرام سے جو میں اتر کربلا میں ہوتا ہوں آپ کو دکھاؤں نجب کے تمام جلوس کربلا کے جلوس جیسے جیسے ازاداریاں ہوتی ہیں اللہ اکبر خیمے گاہ پہ جو میر حسن میر نے اور جہاجی انسر نے اور پارٹیوں نے جو ماتم کیا ہے جس طرح رخصار پہ مولا باز کے روزے میں مولا حسین کے روزے میں اور جس طرح میر تکلم نے پڑا ہے اور جس طرح مولا غازی باز کے بازو کے پاس رخصار کا ماتم ہوا ہے وہ میڈیو میڈے اندر خدا کی قسم طاقت نہیں ہوتی میں بہت پوری پوری رات بیٹھ کے سوچتا ہوں یہ ویڈیو میں کس طرح اپلوٹ کروں میرے دل میں وہ طاقت نہیں ہوتی کہ میں آپ کو وہ ویڈیو شیئر کر کے دکھا سکوں میں انشاءاللہ آج رات پھر کوشش کروں یا کل رات اللہ نے مجھے توفیق دی تو یہ تمام ویڈیو جو میرے پاس پڑی ہوئی ہیں محرم الحرام کی اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں یہ محرم الحرام زندگی میں مولا حسین سے گڑ گڑا کے ایک دعا مانگے اے میرے مولا مرنے سے پہلے ایک آشور کربلا میں نصیف حرما جو جس وقت آپ نے پولا اے حل من ناصر ین سرنا یہ جملہ ہماری کانوں میں آج بھی گھومتا ہے کہ میرے مولا آپ کی آواز پہ کیا ایک مرتبہ آشور پہ کربلا آ جاؤں آسر آشور جب لوگ دھوڑتے ہو آپ کے روزے پہ جاتے ہیں تمہیں اس حل من ناصر ین سرنا کی صدا کو بلند کرتے ہوئے لبے کیا حسین کرتے ہوئے آپ کے روزے پہ آؤں آپ کا حلی اکبر کا پرسا دوں جناب باب الحوائی جلیس کر کا اور تمام سعداد کا پرسا دوں میں آپ کے لئے دعا گوں تو رب العالمین آپ کو زندگی میں ایک آشور کربلا میں ضرور نصیب کریں میں انقریب آج رات ہے مجھے مولا نے توفیق دی تمہیں یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے خدا کی قسم میں مولا علی کی قسم کھاتا ہوں میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ویڈیو بہت پورا پورا دن لگ جاتا ہے اپلوڈ میں نیٹ سہی نہیں ہوتی بڑی محنت سے کرتا ہوں وہ ویڈیو آپ دیکھیں گے محرم الحرام کی جس طرح وہ پرسہ ہوا ہے جس طرح وہ عزداری ہوئی جس طرح وہ گریہ ہوا ہے مولا حسین نواسہ رسول پر جس طرح گریہ کر رہے ہیں اللہ مان اللہ فیض کبھی مقتل غائل اکبر پر کبھی مقتل غائل اسگر پر کبھی خیم غائل جناب قاسم پر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر وہ مناظر میں چاہتا ہوں آپ کی توسط سے پوری دنیا کو دکھاؤں میرے ان تمام ویڈیو جو آپ تک پہنچے گی آپ سے امید ان ویڈیو کو ہر مومن تک پہنچائیں تاکہ وہ آشور کے کربلا کے ان مناظر کو دیکھیں جو آج تک نہیں دیکھ پایا ان مناظر کو دیکھیں رسول خدا نواسہ رسول نواسہ رسول ان کو پرسہ دیں رسول خدا کو پرسہ دیں مولا امیر کائنات کو بی بی زارہ سلام علیہ کو پرسہ دیں ان ویڈیو کے بعد آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ایک مرتبہ زندگی میں جب آپ نے حمد کر لی اور جذبہ پیدا کر لی اور نیت کر لی نیتوں کی مرادوں کو پورا کرنے والا شریفہ بنتلحسن ہے آپ کو آشور کربلا میں نصیب کرے گی ان الفاظوں کے تاتھ اللہ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ کربلا کی زیارات آشور کے دن نصیب کریں اور جب لبائک یا حسین یہ جملہ آپ کہیں گے کربلا میں مجھے ضرور یاد کیجئے گا کہ شاکر بھائی نے ہمارے دلوں میں یہ شوق ڈالائے بی بی شریفہ سے التماس کیجئے گا کہ بی بی سیدہ ہمیں آشور کا دن کربلا میں نصیب فرما تاکہ ہم یہ تمام جلوس اور ماتمداری اپنے باب الحوائج مولا غازی عباس کے روزے اور مولا حسین بادشاہ کے روزے میں کر سکیں تمام اومنین سے ضرور گزارشیں مجھے بتائی گا تمام ویڈیو جو میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے لگتے ہیں اور یہ تمام ویڈیو آپ کے پاس امانت ہے آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے پاس اگلی مومن تک اور مومنہ تک پہنچائیں تاکہ وہ دیکھ کے آپ کو دعا دے اور مجھے دعا میں آپ کے ساتھ شاکر علی عبازی شاکر علی نشفی میرا چینل ہے یوٹیوب شاکر علی نشفی ضرور سبسکرائب کریں اور مومنی تک پہنچائیں اور پیج ہے میرا شاکر علی نشفی فیس بک پر اور انسٹاگرام پر لبھائی یا حسین آخر میں ایک مردوہ پھر بھی جن مومنین سے رابطہ کرنا ہے مجھ سے یہ نمبر بتانے کا اس لئے وجہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی خاص عریض آؤ تو مجھے ضرور بتائی گا میں پہنچا ہوں اگر کوئی عراق میں کام ہو تو مجھے ضرور بتائی گا میں آپ کی خیلپ کر سکوں گا اللہ حمد صلی اللہ محمد والمحمد اور آپ مومنین سے گزارشی کہ مجھے کال نہ کریں صرف ایسے میں اس کریں میں اس کو جواب دوں گا جو بھی ایسے میں اس کریں اپنا نام ضرور لکھیں تاکہ میں مولا تک آپ کا نام لے کے دعا کر سکوں شکریہ میرے الفاظ میں ایک مردوہ پھر بھی اگر کوئی لک لکا ہو یا کوئی خطا ہو تو معافی چاہتا ہوں رب العالمین آپ کو کربلا کا زوار نصیب کریں یا حسین یا حسین مجھے مولا توفیق دے میں ایسی تصویریں ہر گھر میں پہنچ ہوں یہ مولا کی حسین کی نیو ذریع ہے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں بہت بڑے کام کرنا چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ دیجئے گا مل کے کریں گے انشاءاللہ